ہیلو سٹوڈنٹس راسٹ لیکچر میں ہم نے پارٹس آف سپیچ کمپلٹ کر لیا تھا ہم پارٹس آف سپیچ کا ایک ایک پارٹ اچھے سے ڈسکس کر کے بریفلی پڑھیں گے جیسے ہمارا فرسٹ پارٹ ہے ناؤن پارٹس آف سپیچ کا تو ہم پہلے ناؤن کو پورا اچھے سے ڈسکس کریں گے اس کے پارٹس کے بارے میں بھی ناؤن ہوتا کیا ہے ناؤن کسی پرسن کا نیم ہو سکتا ہے پلیس کا نیم ہو سکتا ہے اینیمل کا نیم ہو سکتا ہے یا کسی چیز کا نام ہو سکتا ہے ناؤن کے بارے میں تو میں نے آپ کو آج پہ ڈسکس کر رہے ہیں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے کسی وستو ویقتی ستھان آدھی کے نام کو ہم ناؤن کہتے ہیں ناؤن کو ہندی میں سنگیا کہتے ہیں کائنٹس آف ناؤن پڑھیں گے اب دیئر آر فائیو ٹائپس آف ناؤن فرسٹ ون ایس کومن ناؤن سیکنڈ ون ایس پروپر ناؤن تھرڈ ایس کلیکٹیو ناؤن فورت ایس ایبسٹک ناؤن فیفت ایس میٹریل ناؤن اب ہم ایک ایک کر کے ان کے پارٹس کو بھی اچھے سے سمجھیں گے جیسے کومن ناؤن ہے کومن سے ہی آپ سمجھ گئے ہوں گے جس چیز کو ہم کومن لی بول سکتے ہیں وہ ہوتا ہے کومن ناؤن ایک کومن ناؤن is a name which can be used کومن لی فور پرسن اینیملز پلیسز اور تھنگز ویقتی وستو ستھان آدھی کے لیے جو ہم کومن ورڈ یوز کرتے ہیں وہ ہمارا کومن ناؤن ہوتا ہے جیسے سبھی لڑکوں کے لیے ہم بوئی یوز کر سکتے ہیں ان سبھی لڑکوں کا الگ الگ name ہے تو ہم کومن لی الگ الگ name نہ لے کے تو کومن لی کیا بول لیں گے there are many boys there are many girls تو ہم نے کومن لی اس کو کیا بول دیا بوئی ایسے ہی لڑکیوں ساری لڑکیوں کو کومن لی کیا بول لیں گے girl ایسے ہی سارے آدمیوں کو کیا بول لیں گے man اور ایسے ہی ساری لیڈیز کو عورتوں کو بول لیں گے woman اس کے ایکزمپل ہے boy, girl, man, woman, etc تو کومن ناؤن آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئی گیا ہوگا ویقتی وسطوستان آدھی کو کومن طریقے سے جو شبد ہم یوز کرتے ہیں وہ کومن ناؤن ہوتے ہیں اب ہم کریں گے سیکنڈ پارٹ ہے جو ناؤن کا پروپر ناؤن کومن ناؤن کو اگر ہم ایک پرٹیکولر نیم دے دیتے ہیں وہ ہوتا ہے ہمارا پروپر ناؤن جیسے کئی سارے لڑکے ہیں تو یہ تو ہو گیا boy تو بول لیں گے ہم ان سبھی کے لیے کومن ناؤن جیسے ان سبھی لڑکوں کے الگ الگ نیم ہوتے ہیں تو ان لڑکوں کے نیم کیا ہوگے پروپر ناؤن اور کومن لی ہم یوز کریں گے boy اور جیسے ہمارے یہاں پہ بہت سکولز ہیں تو کومن لی سبھی سکول لوگوں ہم نے کیا بول دیا سکول لیکن اگر ہم پروپر ناؤن کی بات کریں یا پروپر ناؤن کیا ہو گیا جیسے ہمارے سکول کا نام ہے mdn سکول تو ہم کومن ناؤن تو ہو گیا سکول اور پروپر ناؤن کیا ہو گیا ہمارا mdn سکول اب ہم تھرڈ پارٹ کریں گے اس کا کلیکٹیو ناؤن کلیکٹیو ناؤن کیا ہے اگر ہم کسی چیز کے گروپ کو بول لیں وہ شبد ہمارے ہوتے ہیں کلیکٹیو ناؤن ایک کلیکٹیو ناؤن is the name given to a collection to common noun considered as one group یہی بات ہے اس میں کومن ناؤن کے گروپ کو ہم جو کومن لی ورڈ یوز کرتے ہیں جو گروپ کے لیے ورڈ یوز کرتے ہیں وہ ہوتا ہے ہمارا کلیکٹیو ناؤن جیسے a bunch of keys and army of soldiers تو آرمی اور بنچ کیا ہو گیا keys اور soldiers کے لیے یوز ہوا ہے ان کے گروپ کے لیے یوز ہوا ہے تو بنچ اور آرمی کیا ہو گیا ہمارا کلیکٹیو ناؤن اب ہم پڑھیں گے material noun کے بارے میں a material noun is a thing which is extracted from the earth اور is used to make other things material noun کیا ہوتا ہے جو ہمیں پریتھوی پر سے ہی ملا ہوتا ہے اور اسے ہم کسی اور وستو بنانے میں پریوک کرتے ہیں جیسے example ہے cotton wheat honey paper etc یہ examples وہ ہیں جسے ہم بہت ساری چیزیں بنا سکتے ہیں cotton سے بہت چیزیں بنتی ہیں paper سے بہت بنتا ہے plastic سے بہت بنتا ہے اب ہم noun کا last part کریں گے abstract noun an abstract noun is the name of some quality action state feeling or idea it's something which we can feel abstract noun وہ ہوتا ہے جسے ہم محسوس کر سکتے ہیں جیسے وہ کوئی گھن ہو سکتے ہیں action ہو سکتا ہے idea ہو سکتا ہے beauty sickness bravery سندرت بیماری بیماری کوئی اوپر سے دیکھتی تھوڑی ہے وہ تو ہمیں feel ہوتی ہے کہ اندر سے ہم اچھا feel نہیں کر رہے تو ہم ہمیں کچھ problem ہے ایسے ہی bravery بہادوری بہادوری ہمیں دیکھتی تھوڑی نہ وہ اندر سے feeling ہوتی ہے ہماری ایک بار ہم دوبارہ سے ان کو revise کر لیں گے تاکہ ہمیں اور اچھے سے آجائے ناؤن کیا ہوتا ہے کسی وسطو ستھان آدھی کا جو نیم ہوتا ہے وہ ہمارا ناؤن ہوتا ہے ناؤن is the name of person place animal or things called ناؤن how many kinds of ناؤن جیسے ہمارا question آسکتا ہے how many kinds of ناؤن تو ہم کیا کریں گے ان کے name لکھیں گے اور یہ بولیں گے کہ there are five kinds of ناؤن first one is common noun proper noun collective noun abstract noun material noun common name اب ہم بات کریں common noun کی common noun کیا ہوتا ہے آپ name سے سمجھ ہی گئے ہوں جسے ہم common طریقے سے بول سکے وہ ہوتا ہے ہمارا common noun a common noun is a name which can be used commonly for persons animal places or things جیسے example ہے boy girl man woman etc جیسے سبھی لڑکوں کو common طریقے سے کیا بول سکتے ہیں boy ایسے ہی سبھی لڑکیوں کو کیا بول سکتے ہیں girl common noun example boy تو ہو گیا common noun اور اس کا proper noun ہو گیا راجیش school ہے ہمارا common noun اور mdn school ہو گیا ہمارا proper noun جو ان کے particular name ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ہمارے proper noun اور جو ہم commonly بولتے ہیں وہ ہوتے ہیں ہمارے common noun اب ہم جو three parts رہ گئے ہمارے وہ کرتے ہیں دوبارہ جیسے ہمارا third part ہے collective noun جسے ہم group کے بارے میں بات کرتے ہیں کسی چیز کا group ہو گیا اس کو کیا بول لیں گے وہ ہوتا ہے collective noun a collective noun is a name given to a collection of common noun considered as one group common noun کے group کو جو ہم name دیتے ہیں وہ ہوتا ہے collective noun example ہے an army of soldiers a bunch of keys چابیوں کا گچھا تو army اور bunch کیا ہوگے collective noun کیونکہ soldier اور keys کے وہ group ہے اب ہم fourth part کریں material noun a material noun is a thing which is extracted from the earth and is used to make other things material noun کیا ہوتے ہیں جو ہمیں پریچھوی پر سے ملے ہوتے ہیں اور کوئی اور چیز بنالیں کے لیے ہم اسے use کرتے ہیں جیسے cotton wheat honey paper etc ان سے ان کی ساہتہ سے ہم کوئی بھی چیز یا کچھ اور بھی بنا سکتے ہیں آئی ڈیا سکتا ہے جیسے اگزامپل ہے beauty sickness bravery bravery کیا ہوتا ہے بات دور تا جو اندر سے feel آت یہ ہماری اندر کی feeling ہوتی ہے آج ہمارا noun کا topic ختم ہو گیا ہے I hope آپ اچھے سے کریں گے have a good day